بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست تسلیم الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پرووزو.com کا اوفیشل یوٹیوب چینل ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب فرحان منحاد صاحب اور آج ہم گفتگو کریں گے مریم نواز صاحبہ کی ٹوٹر پر پھر واپسی فرحان صاحب میں آپ کو شوہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام فرحان صاحب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ادوار میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ ٹوٹر پر کافی زیادہ ایکٹیف تھیں اور ان کی ٹوٹس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ معاملات جو تھے وہ کافی زیادہ خراب ہوا تھے اور مقدر حلقوں کا یہ کہنا بھی تھا کہ ٹوٹر کی جو انٹریز ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل جنب لیتے ہیں جس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے ٹوٹر یوز کرنے پر بین لگیا تھا اور یہ بین کافی عرصہ تک رہا ہے لیکن اب اچانک سے ان کی جو ٹوٹر پر واپسی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ معاملات پھر سے معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے آتے ہی ایک ایسی ٹوئٹ کی ہے جس نے پھر سے ہلچل مجھا دی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے فرحان صاحب تسلیم صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے ہی نواز شریف صاحب کی وافتی کے حوالے سے حکومتی بیانات آنا شروع ہوں گئے اور حکومتی اقتامات شروع ہوئے اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریویو پرٹیشن تھی03 وی همین محمد نواز صاحب کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور کپنoplafدر صاحب کی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کی اور کپنل صاحب در کی پرٹیشن کو نواز شریف کی پرڈیشن سے الگ کر کے ان کو الگ نٹ دی دی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتہائی سخت موقع فرمناتے ہوئے انہیں مفرور قرار دینے کی کاروائی کا ایک موقع دیتے ہوئے دس سپٹیمر کو سرنڈر کرنے کا کہا اس پورے اس پورے سینریو کے بعد عدالتی اس کاروائی کے بعد پھر حکومت کی جانب پہ جو متواتر بیانہ دیے جا رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنا ہے ان کی زمانت کی توسیع کی درقاصوں کو پنجاب حکومت نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہ ایک فطری امر تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ متحرک ہوں گے سیاسی طور پر یا پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ سیاسی طور پر متحرک ہوں گی تو محترمہ مریم نواز صاحبہ باقیدہ سیاسی طور پر متحرک ہوئی اور انہوں نے متحرک ہونے کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ راستہ جناب محترم آسم باجوا صاحب کے خلاف جو احمد نورانی صاحب کی اسٹوری جو آئی ہے اس کے بعد آسم باجوا صاحب کا جو جواب آیا آسم باجوا صاحب نے اسطیفہ دیا اسطیفے کے بعد وزیراعظم کل جسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس اسطیفے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نام قبول نہیں کیا اور ان کی وضاحت کو قبول کیا جو انہوں نے احمد نورانی صاحب کی سٹوری کے اگیسٹ دی تھی اس کے بعد محترمہ مریم نواز صاحب نے وہ ایک سیناریو اور ایک رائے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کیے کہ محترم عمران خان صاحب پہتے ہیں کہ میں کسی کو انعاروں نہیں دوں گا میں اتصاب کا نعارہ لگاتا ہوں تو مریم نواز صاحب نے ان کے اس نعارے کو پلکل ایک ایک صحیح موقع پر ہٹ کیا ہے کہ آپ تو انعاروں نہیں دیں گے آپ نے انعاروں آسیم باجوا صاحب کا اسطیفہ قبول نہ کر کے دے دیا ہے میں آپ کو تسلیم صاحب یہ بات بھی بتاتا چلوں کل میں نے بھی ایک تصیح سے ارز کیا تھا کہ آسیم باجوا صاحب کا اسطیفہ ایک رونگ فاول تھا ایک رونگ ہٹ تھی آسیم باجوا صاحب کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے تھا آسیم باجوا کے اسطیفہ دینے اور مزیراعظم عمران خان کے اسطیفہ نہ قبول کرنے سے احمد عمران صاحب کی بے جان سٹوری میں بہت زیادہ جان پڑ گئی ہے اور اس جان ہی کی وجہ سے مریم نواز کو ایک اسپیس ملا اور مریم نواز نے اس اسپیس پر بہتر سیاسی ٹویٹ کیا ہے اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں ہماری ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آنٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر نون لیڈ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور جناب محترم شہباز شریف صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ وہی کھیل ہے جو مسلم لیڈ قنون ہمیشہ کھیلتی ہے ایک بیٹ کوپ کی طرف سے اور ایک گوڈ کوپ کی جانب سے اور اس کھیل کا اب باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اب یہ دیکھنا اس کا اقتطام کب کیسے ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کیا مستقل ٹویٹر پر اسی طرح آسیم باجوا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اور اپنے بیانات کو اور اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں گے یا یہ اس ٹویٹ کے بعد ایک طویل خاموشی پھر سامنے آ رہے آ جائیں فرحان صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بھی ٹنیور ٹویٹر کے اوپر گزرا ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت ہی جارحانہ انداز کر رہا ہے کیا اس دفعہ ان کا یہ جارحانہ انٹری ہے یہ مسلم لیگ نواز کو کسی اور بڑی مسئیبت کی طرف تو نہیں دھکیل دے گی دیکھیں درسلم صاحب آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی میں بلاول بٹو زرداری صاحب کو لانچ کرنے کے لیے مختلف کوششیں مختلف اقدامات کیے گئے مختلف طریقے اپنائے گئے اسی طرح مریم نواز صاحبہ خود کو اور مریم نواز صاحبہ جانشین بھی میاں محمد نواز صاحب بن کر لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے مقابلہ ہے جناب محترم حمزہ شہباز صاحبہ کا جو کہ بہت طویل عرصے سے سیاست میں ایک عملی کردار ادا کرتے رہے لیکن ان کو وہ اسپیس اس لیے نہیں ملی جو اسپیس مریم نواز صاحبہ نے اپنے جارہانہ ٹویٹ بیانات اور اپنی انٹری کے ساتھ حاصل کی ہے اب مریم نواز صاحبہ نے جب یہ دیکھا ہے کہ ان کو جو اسپیس شہباز سے ترجیحن ملی ہے شہباز شریف سے ترجیحن ملی ہے اور وہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانشین کے طور پر جانی پہچانی اور گردانی جانی لگی ہیں اس کی بیسی وجہ ان کا وہ جارہانہ روئیہ تھا جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنایا تو اب جب ان کی ہی رائے بن گئے کہ اگر مجھے اپنی اسپیس کو مزید بنانا ہے تو مجھے اسی ہی رائے پر رہنا ہے اور اسی جارہانہ مول میں رہنا ہے تو مریم نواز صاحبہ اپنی اسپیس کے لیے یہ کام کرتی رہیں گے اب اس کا ایلٹیمیٹلی اینڈ ریزلڈ کیا ہوتا ہے کیا وہ شہباز شریف صاحب کو پیچھے کرتے کرتے پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا دیں گی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو سیاست میں لانچ کر کے انٹری کرنا چاہتی ہیں نواز شریف مسلم لیک نون کی پارٹی یا نواز شریف کی سیاسی خاندان اسٹیبلش انٹی اسٹیبلشمنٹ رہ ہی نہیں سکتا لڑے ہی نہیں سکتا اپنی بقا رکھ ہی نہیں سکتا انہوں نے پھر الٹیمیٹلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے مریم نواز صاحبہ نے پھر الپرو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا ہے لیکن کیونکہ اب وہ اپنا سپیس بنانا چاہتی ہیں حمزہ شہباز سے ترجیحن پارٹی کو ٹیک آور کرنا چاہتی ہیں اور جو ان کے حلقہ احباب میں لوگ شامل ہیں جو ان کو لانچ کرنے میں شامل ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ مسلم لیک نون میں کوئی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ جارہانہ سیاست کرنے والا کریکٹر سامنے نہیں آیا تو مریم نواز صاحبہ اس کریکٹر کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہیں تو آپ اپنی سپیس بنانے کے لیے اس کریکٹر کو اپنائے رکھیں جس دن مریم نواز صاحبہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا سپیس پن گیا پارٹی میں لوگوں نے ان کو قبول کر لیا ان کا جرحانہ سیاست سے ان کی اب پیچھے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے شہباز شریف صاحبہ شہباز کے تو یہ سیاست ترک کر کے وہ وہی سیاست کریں گے جو مسلم لیک نون کی ہمیشہ خاصا رہا ہے لیکن فرحان صاحب اس وقت جو کوششیں کی جا رہی ہیں محترم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے معاملات کو ٹھیک کرنے میں یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس ہیں کیا یہ کسی انداز میں اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کوششوں پر جو محترم جناب شہباز شریف اس وقت کر رہے ہیں دیکھیں تسلیم صاحب آپ اس بات کو دیکھیں ہمارے ہاں بہت تیزیہ نگار یہ جو غیرم دار رویہ رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مسلم لکنون بیٹ کوپ اور گوڈ کوپ کھیلتی ہے تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ گوڈ کوپ کی ہی طور پر پرفارم کریں گے آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب خود کو مریم نواز کی ہر ایکٹیویٹی سے دانستہ طور پر دور رکھتے ہیں اور بہت سے مواقعوں پر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کوئی ٹویٹ یا کوئی بیان نہیں دیتے جہاں ان کو اندیشہ ہو کہ ان کے اس بیان دینے سے یا مریم نواز کی اس بات کی امائیت سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گوڈ کوپ والی گیم چل رہی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یہ شہباز شریف صاحب بڑے احتیاط سے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ پہ مریم نواز کی طرف سے جو پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے اس کو اپنی گوڈ کوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دونوں اندر سے ایک ہی ہیں ان دونوں کا الٹی میٹلی اب جو جو گول ہے وہ یہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات کو لانگ کیا جائے عمران خان صاحب کی غلطی اور عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا انتظار کیا جائے اور جیسے ہی ان دونوں کے درمیان کوئی خلا پیدا ہو تو اس خلا کو شہباز شریف کی گوڈ کوپ کے ذریعے فیل کیا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ فرحان محنان صاحب آپ کو ناظرین مریم نواز صاحب کی ٹوٹر پر جارہانہ واپسی اس وقت ثابت یہ کرتی ہے کہ گیم کسی اور مرحلے میں داخل ہو چکی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ گیم کی کائی پلٹی کس وقت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس گیم کے اندر مسلم لیگ نواز کی ساتھی بن کر سامنے آئی ہے وہ اس گیم کو کس طرح سے دیکھتی ہے چونکہ اگر بلاول پٹو زرداری صاحب کی بات کی جائے تو ان کا ایک انداز بالکل مختلف ہے جبکہ محترم جناب آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ گیم کے ماسٹر ہیں اور کہاں یہ جاتا ہے کہ شترند کے جتنے ماہر پلیئر ہوں ہیں شاید اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں ہے تو اگلے آنے والے دنوں میں یقیناً پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی حلچل ہونے جا رہی ہے اور مریم نواز کی انٹری یقیناً اس کا ایک بہت بڑا شخصانہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے مقتدر حلقوں کے اندر اس وقت جو پریزیڈنشل سسٹم کی باتیں ایک دم سے زور شور پکڑ رہی ہیں اور ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس وقت پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے جو لابنگ کی جا رہی ہے اس کا آنے والے دنوں میں آپ کمپیڈیا پر شور بھی بھرپور سنائی دے گا آپ کی پریزیڈنشل سسٹم اور مریم نواز کی اس وقت ٹوٹر پر جو جارہانہ واپسی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمار مہترم جناب رہان منازہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ